ادین النصیحہ ہو جائے افطار السائل روزے دار کا افطار ہو جاتا ہے مطلب سورج جیسے ہی غروب ہوگا وہ افطار کا وقت ہوگا ازان دی جائے یا نہ دی جائے بہت اچھی بات ہے کہ وقت پر ازان دی جارے جیسے آج کل کیا ٹیم پر سورج غروب ہو رہا ہے 50 650 53 53 53 پر ہو رہا ہے شاید 54 بھی ہوگا 55 بھی ہوگا آگے چلے 53 پر سورج غروب ہو رہا ہے آج کل گھڑیاں ہیں سورج کو جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں گھڑی ہے 53 گھڑی بلکل صحیح ہے آپ کی 53 پر سورج غروب ہو رہا ہے آپ افطار کر سکتے ہیں اگرچہ ازان کی آواز آپ کے کانوں میں نہ پہنچیں اگر ازان جیسے ما شاء اللہ مسجد کے اطراف رہنے والے لوگ ہیں اور وقت پر ازان دی جارے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اچھا افطار کیسے کریں گے افطار میں جلدی کرنا یا تاخر کرنا جیسے ہی سورج غروب ہو گیا یا معظم صاحب نے ازان دے دی اس وقت افطار کر لینا لیٹ نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک افطار میں جلدی کرو گے خیر پر رہو گے تو جلدی کا مطلب یہ سورج غروب ہو جائے تو فوراں کر لینا والوں نے کہا کہ مغرب کے بعد یہ غلط ہے بدایت ہے اور ایک غلط گمراہی ہے جو لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے افطار کس پر کرنا بچ منہ میں ایک چیز سننے میں آتی تھی سنت رسول یہ ہے کہ نمک سے افطار کھلنا یہ کوئی سنت نہیں ہے پتہ نے کہاں سے خالمانے بول دیا ہوگا خالانوں نے پھیلا دیا ہوگا صحیح بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رتب خجور سے افطار کرتے تھے رتب ایک خاص قسم کی خجور ہے جو عربستان میں ملتی ہے پتہ نے شہر حدرباد میں اولیب الحیعہ نہیں مجھرین معلوم ہے لیکن وہ ایک رتب خاص قسم کی خجور ہے اس خجور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے اگر وہ فَإِن لَمْ تَكُلْ فَعْلَةَ مَرَات اگر رتب جو خاص قسم کی خجور ہے وہ نہیں ہوتا جو آدھا کچھ آدھا پکا رہتا ہے باکس میں آدھا پانچ ریال دس ریال کے اگر وہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے عام خجوروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار ہوتا تھا اگر خجور بھی نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر افطار فرماتے تھے اچھا افطار کے وقت کوئی ایک خاص دعا ہے نہیں بسم اللہ بلکہ کھانا ہے افطار کے بعد ایک دعا حدیثوں سے ثابت ہے دَهَوَا الزَّمَاءُ وَتَّلَّتِ الْعُرُقُ وَتَبَتِ الْعُجُرُ انشاءاللہ جس کا بڑا پیارا معنی ہے پیاز بجھ گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو روزے کا عجر ثابت ہو گیا افطار سے دس منٹ پہلے نین لگ گئی اٹھے مغرب ہو گئی یا مغرب کی نماز چل رہی ارے افطار نہیں کر آگا ہو گیا گیا روزہ روزہ تو ختم ہو گیا آپ خجور کھائیں یا نہ کھائیں بات سمجھ میں ہے خجور کھائیں یا نہ کھائیں آپ کا روزہ ختم ہو چکا اور یہاں ایک مسئلہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی عورت کو منسس آگئے سورج غروب ہونے سے لمحہ بار پہلے بھی اس دن کا روزہ اس کا گیا وہ روزہ بعد میں وہ پاک اوقات میں قضا کرے گی اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین